سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور علی خان میں ہوں زشان برشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانی بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 تشریف سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی ہے عدالت عظمہ کے مطابق تین اور دو کی نسبت سے رائے دی جاتی ہے جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس مزر عالم نے رائے سے اختلاف کیا کسی رکنے اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہے انحراف کرنا کینسر کے متراتف ہے آپ کو بتائیں کہ عدالت عظمہ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ تین اور دو کی نسبت سے رائے دی جاتی ہے جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس مزر عالم نے رائے سے اختلاف کیا ہے کسی رکنے اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہے انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے آپ کو بتائیں کہ انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحقم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے کہا گیا آرٹیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں سپریم کورٹ کے جانب سے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کسی رکنے اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہے انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے تین اور دو کے نسبت سے رائے دی جاتی ہے جبکہ جسٹس جمال خان مندقیل اور جسٹس مظر عالم نے رائے سے اختلاف کیا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی سپریم کورٹ نے آرٹیکل ترے سٹھ اے تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی ہے عدالت عظمہ کے مطابق تین اور دو کے نسبت سے رائے دی جاتی ہے جسٹس جمال خان مندقیل اور جسٹس مظر عالم نے رائے سے اختلاف کیا ہے کسی رکن اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہے انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے منحرف رکن کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا منحرف رکن کا ووست شمار نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ منحرف ارکان کینسر کے مترادف ہیں ریفرنس میں انحراف پر نا اہلی کا سوال بھی پوچھا گیا منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا ہے فیصلے میں جو بڑی بات کی گئی ہے وہ منحرف ارکان سے متعلق ہے صدارتی ریفرنس پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ پانچ رکنی بینچ کے جانب سے سنایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ منحرف ارکان کینسر کے مترادف ہیں منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا ہے انحراف پر نا اہلی کے لیے قانون سازی کا درست وقت یہی ہے ریفرنس میں انحراف پر نا اہلی کا سوال پوچھا گیا جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل 63 اے کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا ہے انحراف سیاسی جماعتوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں کسے رکنے اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں رکا جا سکتا ہے تاہم منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا انحراف پر نا اہلی کے لیے قانون سازی ہونے چاہیے اور یہی اس کا درست وقت ہے منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ریفرنس میں انحراف پر نا اہلی کے لیے قانون سازی ہونے چاہیے اور یہی اس کا درست وقت ہے تین اور دو کے نسبت سے یہ رائے سامنے آئی ہے جسٹس مزرعالم جسٹس مندخیل کے جانب سے اس پر اختلاف کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات عدالت کے جانب سے کہا گیا اس پر اختلافی نوٹ لکھے ہیں ریفرنس میں پوچھا گیا چوتھا سوال واپس بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس رائع میں یہ کہا گیا ہے ریفرنس میں انحراف پر نا اہلی کا سوال پوچھا گیا منحرے فروکن کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا ہے تاہم انحراف کرنے پر نا اہلی ہوگی یا نہیں اس پر قانون سازی ہونی چاہیے اور یہی اس کا درست وقت ہے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل تریس سٹھے کی ترشید سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائع سناتی ہے عدالت عظمہ کے مطابق تین اور دو کی نسبت سے یہ رائع دی جاتی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس مظر عالم نے رائع سے اختلاف کیا ہے کسی رکنے سمنی کو ووٹ دینے سے نہیں رکا جا سکتا سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہیں انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے منحرے فروکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا منحرے فرکان کی تاہیات نا اہلی نہیں ہوگی پارلیمنٹ کو منحرے فرکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے اور یہی اس کا درست وقت ہے عدالت کے جانب سے جو رائع دی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے مستقبل میں انحراف روکنے کا سبال صدر کو واپس پھجوایا جاتا ہے سپریم کورٹ کی رائع میں یہ کہا گیا کہ منحرے فروکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا منحرے فرکان کی تاہیات نا اہلی بھی نہیں ہوگی پارلیمنٹ کو منحرے فرکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے آرٹیکل 63 کا مقصد جماعتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے آرٹیکل 63 کی اصل روح ہے کہ سیاسی جماعت کے کسی روکن کو انحراف نہ کرنا پڑے سپریم کورٹ سیاسی جماعت کے سربراہ کے بعد سرکان کے خلاف کارروائی کا اختیار ہے آرٹیکل 63 کا مقصد انحراف کو روکنا ہے انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحقم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتا ہے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں کسی روکنے اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا سیاسی جماعت جمہوریت کے لیے لازمی ہیں انحراف کینسر کے مترادف ہے یہ رائے تین اور دو کی نسب سے دی گئی ہے جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس مزر عالم نے اس میں اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے اور ادالت کی جانب سے کہا گیا کہ اس بارے میں تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں آپ کو بتائیں کہ جسٹس مزر عالم اور جسٹس جمال مندخیل نے ریفرنس بغیر رائے دیئے واپس کیا مستقبل میں انحراف روکنے کا سوال صدر کو واپس بھیجوایا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے فصلے میں منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا جبکہ منحرف ارکان کی تاہیات ناہلی نہیں ہوگی پارلیمنٹ کو منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے آرٹیکل ترے سٹ اے کا مقصد جماعتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے آرٹیکل ترے سٹ اے کی اصل روح ہے کہ سیاسی جماعت کے کسی رکن کو انحراف نہ کرنا پڑے سیاسی جماعت کے سربراہ کے پاس ارکان کے خلاف کاروائی کا اختیار ہے آرٹیکل ترے سٹ اے کا مقصد انحراف کو روکنا ہے انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈیریل کر سکتا ہے آرٹیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں کسی رکنے اسیملی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہے انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے جبکہ تین اور دو کی نسبت سے رائے دی جاتی ہے جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس مزر عالم نے رائے سے اختلاف کیا ہے تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی سپریم کورٹ کے جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 اے تشریف سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی ہے عدالت عظمہ کے مطابق تین اور دو کی نسبت سے رائے دی جاتی ہے جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس مزر عالم نے رائے سے اختلاف کیا جسٹس مزر عالم اور جسٹس جمال خان مندخیل نے ریفرنس بغیر رائے دیے واپس کیا کسی رکن اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہے انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے مزید کہا گیا منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا منحرف عرقان کی تاہیات ناہلی نہیں ہوگی پارلیمنٹ کو منحرف عرقان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے مستقبل میں انحراف روکنے کا سوال صدر کو واپس پھیجوایا جاتا ہے آرٹیکل تریسٹھے کی تشریح سے متعلق یہ صدارتی ریفرنس تھا جس پر سپریم کورٹ کی رائے سامنے آئی ہے اور تین دو کی نسبت سے یہ رائے سامنے آئی ہے جسٹس مزرعالم اور جسٹس جمال خان مندخیل کی جانب سے اختلافی نوٹ تحریر کیے گئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہیں اور انحراف کرنا کینسر کے مترادف ہے تاہم انہوں نے کہا کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا لیکن ارکان کی تحیات نہ اہلی بھی نہیں ہوگی ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے اور یہی اس کا درست وقت ہے تاہم جو چوتھا سوال تھا کہ مستقبل میں انحراف کو روکا جائے یہ سوال صدر کو واپس بھیجوا دیا گیا ہے آرٹیکل تریسٹھے اے سے متعلق یہ قانون تھا جس کی تشریح کی گئی اور آجیب جسٹھے کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل تریسٹھے سے متعلق قانون واضح ہے مستقبل میں انحراف روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے یہ سوال صدر کو واپس بھیجوا دیا گیا ہے تاہم عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا کیونکہ انحراف کینسر کے مترادف ہے سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق پامال ہوتے ہیں آرٹیکل سترہ کا یہاں پر حوالہ دیا گیا آرٹیکل سترہ کے تحر سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں اور یہ حقوق پامال ہوتے ہیں لہٰذا انحراف کسی صورت نہیں کیا جا سکتا ہے انحراف کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر ایک کینسر کسی حیثیت رکھتا ہے جو روکن منحرف ہوگا اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تاہم کسی روکن کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے لازمی ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمان جمہوریت کو دی ریل کر سکتا ہے لہٰذا اس قسم کی جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تاہم مستقبل میں انحراف کو روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے اس بارے میں قانون سازی ہونے چاہیے عدالت کے جانب سے کہا گیا کہ یہی مناسب وقت ہے اس موقع پر پارلیمنٹ کے جانب سے قانون سازی کی جانے چاہیے ایک چوتھا سوال جو کہ اس ریفرنس میں تھا کہ مستقبل میں ارکان کو منحرف ہونے سے روکا جائے یہ سوال صدر مملکت کو واپس بھیجوا دیا گیا ہے عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوال واپس بھیجوایا جاتا ہے آرٹیکل تریسٹھ اے کا مقصد جماعتوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور اس آرٹیکل کی اصل روح یہی ہے کہ سیاسی جماعت کے کسی رکن کو منحرف نہ ہونا پڑے اسے انحراف نہ کرنا پڑے اور سیاسی جماعت کے سربراہ کے پاس ارکان کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی موجود ہے یہاں پر آرٹیکل سترہ کا حوالہ دیا گیا کہ آرٹیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعتوں کی یہ بنیادی حقوق ہیں کہ اگر کوئی رکن منحرف ہوتا ہے تو پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے اس رکن کے خلاف اور اس کارروائی کو جو ہے وہ قانونی حیثیت بھی حاصل ہوگی تہم مستقبل میں یہ انحراف کیسے رکا جانا ہے اہم بات یہ تھی کہ تین اور دو کی نسبت سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اختلافی نوٹ جسٹس مزر عالم اور جسٹس جمال خان مندخل کی جانب سے تحریر کیا گیا اور یہ تین دو کی نسبت سے رائے دی گئی ہے عدالت کے جانب سے آرٹیکل تریسر ایک ہی تشریر سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ ہم نے انحراف کو روکنا ہے لیکن اس حوالے سے کانون سازی کی ضرورت ہے اور یہ پارلیمنٹ کی ثواب دید ہے پارلیمنٹ اس پر کانون سازی کرے گی لیکن انحراف نہیں ہونا چاہیے پارٹی کے اندر اگر ہوتا ہے تو اس پر پارٹی چیئرمن پارٹی کا سربراہ کانونی کارروائی کا اختیار رکھتا ہے اور وہ جو بھی کارروائی چاہے وہ کر سکتا ہے منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی رکن کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے یہ کیس دیرے سماد تھا جس میں دونوں جانب سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے وقلہ پیش ہوئے اور اس سوالے سے دلائل دیئے گئے بائینات کا لمبند کیے گئے جس پر عدالت کی جانب سے آج یہ رائے سامنے آئی ہے اور تین دو کے نسبت سے یہ رائے دی گئی ہے چوتھا سوال اس میں مستقبل میں انحراف کو روکنے کا تھا یہ سوال اس ریفرنس میں جو موجود تھا صدر مملکت کو واپس بھیجوا دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے یہی اس کا مناسب وقت ہے کہ اس سوالے سے قانون سازی ہو پارلیمنٹ اس پر قانون بنائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو یا ارکان کے منحرف ہونے کو روکا جا سکے کسی رکنے اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے سیاسی جماعتوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہوتے ہیں سیاسی لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں آرٹیکل سترہ سیاسی جماعتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور اگر یہاں پر کوئی ارکان انحراف کرتا ہے تو اس پر جو ہے قانون کا اطلاق ہوگا عثمان جعوید ملک ہمارے ساتھ پوجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں عثمان جعوید بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جو رائے دی گئی ہے عدالت کی جانب سے جو صدارتی ریفرنس صدر پاکستان کی جانب سے تشریح کے حوالے سے سپریم کورٹ کو رائے دینے کے حوالے سے ریفرنس بھیجا کیا تھا آج عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے اور پانچ رکری لارجر بینک نے یہ فیصلہ دیا اور تین دو کی نسبت سے یہ فیصلہ اور رائے دی گئی اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ منحرف عراقین کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کو بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ عدائی دی گئی کہ وہ بھی اس معاملے پر آرٹیکل تریسرٹ ایک کے حوالے سے وہ قانون شازی کرے اور تین دو کی نسبت سے یہ فیصلہ سنایا گیا اور عدالت نے کہا کہ کسی رکنے اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا اور ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی انہوں نے عدائی دی کہ سیاسی جماعتیں جمبوریت کے لیے لازمی ہیں اور ووٹ سے انعراف کرنا اور پارٹی والیسی سے انعراف کا انعراف کرنا کینسر کے مترادف ہے اور سپریم کورٹ کا مزید کہنا ہے کہ آرٹیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہے اور انعراف سیاسی جماعتوں کو غیر غیر مستحکم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈیویل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل تریسرٹ اے کا مقصد انعراف کرنا انعراف کرنے کو روکنا ہے یعنی کہ پارٹی پالیسی کے اگیس جانا آرٹیکل تریسرٹ اے کا مقصد ہے اور اس سے ہی روکنا ہے اور آرٹیکل تریسرٹ اے اور جو اراکین کا انعراف کرنا ہے اس کو کینسر سے تشبیح دی اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا کہ آرٹیکل تریسرٹ اے کا مقصد جماعتوں کو بنیادی حقوق کا تحفظ ہے پارلیمنٹ کو منحرف اراکین سے متعلق قانون شازی کرنی چاہیے اور منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا منحرف اراکین کی تاہیات نہ اہلی بھی نہ اہلی نہیں ہوگی جبکہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور ان کی جو ناہلی ہے وہ تاہیات نہیں ہوگی مستقبل میں بھی انعراف روک نے کیا سوال صدر کو واپس بجوایا جاتا ہے اور جسٹس مزر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریفرنس بغیر رائے بغیر رائے دیئے واپس گیا آرٹیکل تریسرٹ اے سے متعلق قانون واضح ہے جسٹس مزر عالم اور جسٹس جمال خان کا اختلافی نوٹ بھی تھا اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور ان کی تاہیات نہ اہلی جو ہے وہ نہیں ہوگی منحرف اراکین کی تاہیات نہ اہلی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے خارج کر دی اور منحرف اراکین کی ناہلی کے لیے پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے اور آج کا جو بڑا فیصلہ تھا اس میں عدالت کا یہ کہنا تھا کہ منحرف اراکین اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے اور اگر وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں اور ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قانون سازی کی حوالے سے بھی معاملہ پارلیمنٹ کو بجوا دیا جی اس فیصلے کے بعد کیا ان کا موقع سامنے آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ابھی تک جو قانونی ماہرین ہیں اور سیاسی جماعتوں کے جو وکلہ ہیں جنہوں نے اس عدالت میں عدالت کی معاونت کی تھی ان کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد وکلہ جو ہے وہ بغیر میڈیا سے گفتگو کے بغیر گفتگو کے واپس چلے گئے اور کچھ یہاں پر وکلہ موجود ہے لیکن ابھی تک انہوں نے بازابتہ طور پر اپنا کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا اور سیاسی جماعتوں کا بھی ابھی تک اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا دیکھیں آپ سے کچھ دیر پہلی یہ فیصلہ آیا ہے اور سیاسی جماعتیں جب تک ان کے پاس تحریری آرڈر نہیں جائے گا تحریری آرڈر پڑھنے کے بعد وہ کسی قسم کا اپنا رد عمل نہیں دیں گے ابتدائی طور پر وہ شورٹ ایک رد عمل ضرور جاری کر سکتے ہیں لیکن جب تک ریٹن فیصلہ وہ نہیں ان تک موصول ان کو نہیں ہوگا اس وقت تک وہ پارٹی پالیسی اس حوالے سے نہیں جاری کر سکتے گی کیونکہ 63 اے کا جو صدارتی ریفرنس تھا صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علیوی نے منحرف عراقین کے حوالے سے عدالت سے رائے لینے کے لیے ایک صدارتی ریفرنس سپریم کوٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا اور رائے طلب کی تھی کہ منحرف عراقین اگر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں پاکستان طریقے انصاف کے یا کسی جماعت کے بھی اگر کوئی عراقین اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف فلور کراس کرتے ہیں اور ووٹ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف دیتے ہیں تو ان پر کیا سزا لاغو ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے تاہیات ناہلی کی بھی درخواست کی تھی لیکن عدالت کی جانب سے تاہیات ناہلی کو مسترد کیا اور قانون سازی کرنے کے لیے قومی اسمبلی کو یہ معاملہ بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل پوائنٹ تھا کہ منحرف عراقین کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں کیونکہ اگر پارٹی پالیسی کے آپ خلاف جاتے ہیں تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں یہ اہم فیصلہ تھا اور جو اہم نکتا تھا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ جو منحرف عراقین ہیں جو پارٹی پالیسی کے خلاف ہیں اسمان اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا امانت گشکوری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سوالے سے مزید جان لیتے ہیں امانت گشکوری بتائے گا یہ صدر مملکت کے جانب سے ریفرنس بھیجا گیا تھا ہمارے ناظرین کے لئے بتائے گا کب یہ ریفرنس ظاہر ہوا اس پر اب تک کیا سماعت ہوئی اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے چیدہ نکات کیا ہیں جی گزید کا حکومت میں طریقہ ساتھ کے حکومت نے 21 ماہ کو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ پیجا تھا جس میں آرٹیکل 63 کی تشریف متعلق سپریم کورٹ مانگی گئی تو سجھ کہا گیا تھا کہ جو منحرف عراقین کو ڈالتے ہیں ان کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں اور ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے صدارتی ریفرنس میں چار سوال پوچھے گئے تھے سپریم کورٹ نے آج سواب جو ہے وہ اپنی رائے کی صورت میں دیا ہے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لاجر بینچ تھا جس نے آج اپنی رائے سنائی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے صرف راہی میں یہ پانچ رکنی لاجر بینچ تھا جس نے کل 20 سماتیں کی ہیں صدارتی ریفرنس پر اور آج سوہا ایک بجے صدارتی ریفرنس پر رائے محفوظ کیتی سپریم کورٹ نے تمام فریقین کے وقت آگے دلائل مکمل ہونے کے بعد اور اب جو ہے رائے سپریم کورٹ نے سنا دی ہے تین دو کی نسبت سے یہ رائے سنائی گئی ہے تین ججز یعنی چیف جسٹس پاکستان جسٹس منیب اختر اور جسٹس جازل ایسن نے یہ رائے دی ہے کہ صدارتی ریفرنس پر رائے دی ہے جبکہ دو ججز جسٹس مذہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل جو ہیں انہوں نے اپنی رائے نہیں دی ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور دونوں ججز کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل تری سٹری سے متعلق جو قانون ہے وہ واضح ہے جس میں منعرف عراقین کے لیے جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ پہلے نوٹس دیتا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ بھیجا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کے بعد منعرف عراقین کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے اور دونوں ججز نے اختلافی نوٹ میں صدارتی ریفرنس جو ہے وہ بغیر جواب بھی واپس اجوا دیا ہے جبکہ تین اختریتی جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور سیاسی انہراف کرنا جو ہے وہ کینسر کے مترادف ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہراف کرنے والے عراقین سے متعلق پارلیمنٹ قانون سازی کرے اور اختریتی فیصلے میں یہ بھی رائے دی گئے کہ سترہ کے تیر سیاسی جماعتوں کے حقوق ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو غیر مستق اور پارلیمانی کے متحقی ریل کیا جا سکتا ہے اگر جو عراقین منعرف ہوتے ہیں تو اسے جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم کیا جا سکتا ہے جبکہ سپریم کورٹ کی جانت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل سیست اے کا جو مقصد ہے وہ انہراف کو روٹنا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ سرائے میں کہ سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے عراقین کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کی اہم جو رائے سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو منعرف عراقین ہوتے ہیں ان کا غور شمار نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق چونکہ پارٹی کے حقوق ہوتے ہیں آرٹیکل سترہ کے تحت تو اگر امانت کشکوری آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پلڈوٹ احمد بلال محبوب صاحب ان سے اس حوالے سے رائے جان لیتے ہیں بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ کے وقت کا سپریم کورٹ کی جانب سے جو آرٹیکل 63 کے تشریف کے حوالے سے رائے سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے تین دو سے ویسے یہ رائے سامنے آئی ہے اور دو ججز نے تو واپس پھجوا دیا یہ ریفرنس جبکہ تین ججز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان حراف کو روکا جانا چاہیے اور آرٹیکل 63 اس حوالے سے لازمی ہے تاہم مزید قانون سازی کا بھی کہا گیا ہے مین اس میں بات یہ ہے کہ تاہیات نا اہلی سے یہ رکن بچ گئے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو پہلی بات پر رہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر میں کوئی مقدمہ نہیں تھا جس کی یہ ججمنٹ ہو ججمنٹ کے بارے میں تو بہت کلکل وقت میں کہ وہ بائنڈنگ ہوتی ہے لیکن یہ ایک سوال ہے کالونی جو پوچھے گئے تھے اور ان کے اوپر سپریم کوٹ نے ایک رائے دی ہے تو کیا یہ رائے بائنڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کس حد تک بائنڈنگ ہوتی ہے اور کس حد تک بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے یہ میرے ذہن میں سوال ہے میں کلیر نہیں ہوں بحثیت اک شہری کے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا یہ بہت اہم نفتہ ہے کیونکہ اگر یہ واقعی شمار ہونے والا ووٹ نہیں ہے تو پھر آرٹیکل 63 اس جو دمان کفصیلات دی گئی ہیں کہ اس کے نفتہ میں پھر ان کے خلاف ریفرنس بنے گا پھر جیکلیریشن ہوگا پھر جیکلیریشن الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اس کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو میں بہت حیران ہوں کہ یہ آرٹیکل 63 ہے کہ اندر سب کچھ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اگر ان کا ووٹ شمار ہی نہیں ہونا تھا لیکن بارال یہ اب ریفرنس کا ان کا رائے ہے اور اکسریتی رائے ہے تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا تو یہ بارال یہ اہم بات ہے اور اس کے نتیجے میں آئندہ کوئی بھی شخص جو اپنی پارٹی سے انعراب کر کے ووٹ دے گا تو پھر اس کی ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں آہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا احمد بلال صاحب یہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو صورتحال پیدا ہوئی حمزہ شہباز وزیراعلا بنے ان کے ساتھ منحرے فرقان تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا جس کی بنا پر وہ وزیراعلا منتخب ہوئے اب اس فیصلے کے بعد اس الیکشن پر کیا اثر ہو سکتا ہے کہ منحرے فرقان کا ووٹ تو اس وار نہیں ہوتا کہ تو منحرے فرقان ہے کیا منحرے فرقان وہ ممبر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی کوئی ڈیریکشن ہی نہیں تھی کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور وہ اس کو اس طرح سے استضلال کرتے ہیں کہ 63 اے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈیریکشن ہوگی اب اس کا اتظار کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کا کیا فیصلہ ہے کہ کیا یہ واقعی ممبرز منحرے فرقان ہے اور اگر یہ منحرے فرقان ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ قرار دیتا ہے کہ یہ منحرے فرقان ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے تو ان کو اپنی بلزی سے ووٹ لے لیا تو پھر یہ صورتحال مختلف ہوگی تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا جب فیصلہ آئے گا تو اسی سے کوئی آدمی صورتحال پتہ جنے گی لیکن سر جو پارٹی پالسی ہے کیا اس سے مخالف سمت میں جانا اس سے انحراف کرنا کیا یہ منحرے فرقان کے لیے کافی نہیں ہے نہیں آرٹیکل سکٹی تلیے کے الفاظ پر غور کرنا ہوگا نا اس کے الفاظ بڑے واضح ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پارلینانی پارٹی کی دیریکشن کے خلاف جانا یہ نہیں لکھا ہوا پارٹی کی پالسی کے خلاف جانا پارٹی کی پالسی بھی اگر کوئی ہوگی تو وہ پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی ڈیٹرمنٹ کرے گی اور وہ ڈیریکشن جاری کرے گی تو اب یہ دلیل کس حد تک مضبوط ہے اور کس حد تک قابل قبول ہے یہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے لیکن سکٹی تھی ایک الفاظ یہی ہے پارٹی پالسی کے بات نہیں ہے وہاں پہ لکھا ہوا پارلیمنٹری پارٹی ڈیریکشن تو پارلیمنٹری پارٹی کی دیریکشن تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی جاری نہیں کی گئی تو اب یہ پتہ چلے گا کل تو الیکشن کمیشن جا گیا تھا ٹھیک ہے اور آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو اثر ہے وہ پاکستانی سیاست پر دکھائی دے گا چونکہ عدالت کے جانب سے اپنی رائے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے جی قانون سازی کرنا تو پارلیمنٹ کا کام ہے عدالت کی خواہش اپنی جگہ بڑی محتبر ہے اس کا اعترام کرنا چاہیے لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ قانون سازی ہونی چاہیے اور کیا قانون سازی ہونی چاہیے اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کو کرنا ہے لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ یہ جو آئندہ کیا اثرات ہوں گے میرا خیال اس پر اگر یہ بات مان بھی جائے گی تو اس کا مطلب ہے ووٹ اپ لو کانفیڈنس کا دروازہ بند ہو جائے گا آئندہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے طرف سے منتخب ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف اگر ووٹ ہی نہیں دے سکتے پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی جو تہنار ایکسریت کی وہ قائم رہے گی اور ووٹ اپ لو کانفیڈنس کا کوئی سوان نہیں ہی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو آئندہ پارٹیز ہیں جیسے کہ قوم اسمبلی میں اتفاہ ہوا کہ جو آپ کی کوالیشن پارٹیز ہیں وہ اگر آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کی اپنی اکسریت کا ہو تو پھر ووٹ اپ لو کانفیڈنس ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اپنے طرف سے آپ کے خلاف ووٹ اپ لو کانفیڈنس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے احمد بلال صاحب ساتھی موجود رہے گا سنہ بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے تجزیہ کار ہیں ان سے اس حوالے سے رائے جان لیتے ہیں بہت شکریہ سنہ بچہ صاحبہ آپ کی وقت کا عدالت کی رائے سامنے آگئی ہے آرٹیکل 63 کی تشریف کے حوالے سے اور یقیناً اس کے چیتہ نکات آپ تک بھی پہنچ گئے ہوں گے مین بات یہ ہے کہ تاہیات ناہلی نہیں ہوئی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ منحر فرقان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا کیا کہیں گی سوالے سے یہ خیال ہے کہ ابھی میں فواد چوہدری صاحب کو شماری تھی اور مجھے سکتے کے لیے میں درہا سنکلی جنگی کے واقعی پیسہ آیا سے ہے کیونکہ میری سمجھ اور ڈانس میں یہ سمجھ دائی ہے کہ ووٹ کا جنہوں نے کیا ہے ہم کا ووٹ کاؤں نہیں ہوگا لیکن وہ کہہ رہے شباز شریف صاحب بھی اپنی اتصالیت ہو چکے ہیں اور حمدہ شباز صاحب کی اپنی اتصالیت ہو چکے ہیں تو یہ تو حال ہے ہمارے سابق فواد چوہدری صاحب جو انفرمیشن منسٹر ہے کہ مسانفرمیشن سالانے میں بڑے آگے ہیں تو اپنی خواہش کا فیصلہ اپنے کی اطارے پر تو وہ تو نہیں آیا لیکن ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ اب بنجاب میں بیٹان سادہ صاحب دوبارہ سجے گا اور ظاہر حمدہ شباز صاحب نے اپنی اتصالیت ہو دی ہے اور کارل الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دینا ہے انہوں نے بھی اتنا فیصلہ محفوظ کیا گا دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کتنی آہ کتنی مطابقت رکھے گا اس فیصلے سے آہ دوسری بات اہم وہ یہی ہے کہ اس وقت آہ دیکھئے سواج حدودی صاحب کہہ رہے ہیں یا جو پاکستان تحریکین صاحب میں بیگر جو لوگ ہیں اگر وہ سوچی نرام کے لیے آہ میں قطع کلامی کے لیے معذرت شاہتا ہوں عرفان قادر صاحب نے ہمیں جان کیا ہے سابق اٹرنی جنرل ہیں ان سے رائے جان لیتے ہیں ان سوالے سے بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کے وقت کا سر آہ سپریم کورٹ کی رائے سامنے آگئی ہے تین دو کی یہ رائے سامنے آئی ہے اور اس کے تمام تجھو امپورٹن پوائنٹس ہیں وہ بھی یقیناً آہ آہ بلکل واضح ہو چکے ہیں کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی طور پر اور آہ کالونی طور پر فاصلہ جائے یہ 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 رائے جو ہے یہ خلاف آئین انہوں نے رائے دے دی ہے آئین سے بطابقت نہیں رکھتی یہ رائے اور یہ اپنین ہے یہ اپنین حکومت ہے وقت میں منصر ہے پارلمنٹیریمز کو منصر ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے اور اگر ویسی الیکشنز کال ہو جاتے ہیں پہلے ہی تو اس اپنین کی کوئی ایسی پھر بھی بکر پی رہتی ہے سر خلاف آئین اس میں جو ہے وہ کیا چیز ہے یعنی کہ منحر فرقان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا ان کی تاہیات ناہلی نہیں ہوگی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو آرٹیکل سترہ کے حوالے سے حقوق بھی حاصل ہیں دیکھیں یہ ایک فار فیش فیصلہ ہے بہت انہوں نے انوالٹسن کا فیصلہ دی ہے اور خاص طور پر یہ کہہ دینا کہ منحر فرقان کی جو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ تو آئین میں لکھا ہی نہیں ہوا یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کیا ہے کہ اپنین ان کے ذریعے آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو اگر ویسے دی اپنین دیتے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت ایسی نہیں ہے وہ تو حکومت ہے وقت پہ فیلن کرتا ہے کہ وہ اس کے ایکس کرتے ہیں اس کے گریہ کرتے ہیں نہیں کرتے حکومت ہے وقت آج بھی جائے تو وہ اس اپنین کو کو لاؤنسٹر کے پاس بھیج سکتے ہیں یا وہ بھیج سکتے ہیں جنرل کے پاس کابینہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور وہ اس کو برش سائی کر سکتے ہیں تو ان کے واسے تو بہت رفت ہے انیس کہ وہ اس وقت اس کو کنٹیس نہ کریں اور وہ کہیں چلیں اگر کنٹریز گلف تیار ہے گیرڈ اپ ہے الیکشنز کے لیے اور الیکشنز کے لیے خود ہی چلے جائیں تو اور بات ہے لیکن لیگلی سٹیکنگ از ای لیگل ایکپرٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا اپنی ہے نا یہ آئین کے مطابق ہے یہ بلکل آئین کے مطابق نہیں عرفان صاحب سپریم کورٹ کی سرائے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم الیکشنز دیکھیں سپیشلی جو پنجاب میں الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر تو ووٹ جو شمار کیے گئے وزیرالہ حمزہ شہباز کے لیے وہ تو تمام منحر فرقان تھے تو اب اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی پھر نہیں نہیں وہ قانونی حیثیت وہ ووٹ بلکل ٹھیک ہے یہ اپنین غلط ہے اس اپنین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قانونی حیثیت اگر احبومت اس کو نہیں مانتی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت اس اپنین کی بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہے اس کو سیاسی جماعتوں کے جانب سے کیا رد عمل آتا ہے یہ گینی طور پر یہ اب دیکھنا ہوگا بہت شکریہ آپ کے وقت کا عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سنہ بچہ صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ احمد بلال میں بہت شکریہ امانت گشکوری ہمیں آگاہ کرے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ